اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ روزویلٹ ہوتیل پاکستان کا اہم اساسہ ہے روزویلٹ کو بیچنا حکومتہ حکومت کی بدنیتی ہے بول نیوز سے گفتگو کے دوران کہا اگر حکومت کو ہوتیل چلانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ اداروں کو چلانا ہی نہیں چاہتے یہ ادارے انہوں نے ہی تباہ کیے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرا خیال میں بولڈ میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو خواجہ آزاد رضیق کی بہت سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی سچا آدمی ہے بات کرے نا تو آپ سنچیں گے یہ بندی کی تو کریڈیٹ بیسی ہے نہ اس کی نہ اس کے پارٹی کے ہیڈ کی کسی کی کوئی کریڈیبیلٹی نہ ہو وہ تو سارا پوری کی پوری پارٹی جھوز کی اپلندے پکڑی ہو تو آپ کو اس میں کوئی اتنا سیریس ہی نہیں کی ضرورت نہیں ہے وہ جو بولتے ہیں بولنے ہیں لیکن اگر آپ نے خبر بریک کی ہے روزو پرٹ ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک اساتہ ہے مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیا چاہتی ہے اور کس حال میں ہے حکومت اور اس کو بیٹھتے گا ایک یہ اساتہ ہے اور اس کو بہت طریقوں سے اس کو ٹھیک طریقے سے جلائے جاتا تھا یہ خراب چلانے والا ذمہ دار بھی یہی لوگ تھے انہوں نے ہی تپاہ کی ہیں پاکستان کے احساسے بیٹھ مینجمنٹ بیٹھ مینجمنٹ بیٹھ مینجمنٹ کے چیزیں حراب ہوتا ہے جو یہ ان کا پیسہ ہی ہے یہ رہا ہے جو بھی حکومت نے آیا انہوں نے دبائی کیا ملکی ہر چیز لیکن پرائیوٹیزیشن اس لیے حکومت کا سٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کمرشل انٹرپائیز میں مینچے کرے لیکن اس کا یہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ میں یہ اس طرح کی کیز ہے جو آپ کو سردیوں سردیوں تک آپ کو کوسٹنٹلی ایک ریبنیو انکم شورس اپ انکم پر کچھتی ہے اس میں کوئی پبلک کربیٹ پارٹنیشن میں چیزیں ہو سکتی ہے کوئی لانگ ٹرم لیس کی بات ہوتی ہے یہ ایسٹ آپ کے پاس ہی رہے اور اس کے طرح سے آتے رہے یہ چنی ہو جی ضروری کی ہر چیز اس کو را کے بیٹھو بس یہ ڈیلز بناتے ہیں نا اپنا جشتر انٹرسٹ رکھ کے بناتے ہیں ملک کا انٹرسٹ رکھ کے ڈیل بنتی ہے جب اپنا ازدادی انٹرسٹ رکھ کے ڈیل بنتی کوئی مانتا ہی ان کی ڈیل کو جیسے میں نے آپ کے طلعے کا جود بولنے تو ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اگر سچ بھی بول رہے ہیں تو یہ لوگ نہیں ملے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو پکچاپ سیٹیک دے دوں گا کمالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمر نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے